السلام علیکم ایرون ویلکم تو انفو کیب آج ہم بات کریں گے دنیا کے گندے ترین انسان کے بارے میں The Dirtiest Person of the World صفائی نصف ایمان ہے تندرس زندگی گزارنے کے لیے ساف ستھر رہنا بہت ضروری ہوتا ہے نہانا دھونا ساف کپڑے پہننا ہمیں جرا سیم سے پچاتا ہے جس سے ہم بہت سے بیماریوں کا شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں لیکن اس دنیا میں ایک ایسا انسان ہے جو ان تمام باتوں کے برق زندگی گزارتا ہے اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ گندہ رہنے سے انسان تندرس رہتا ہے ایران کے ایک گاؤں میں رہنے والا یہ شخص اموہاجی 85 سال کا ہے اور وہ پچھلے 65 سال سے نہیں نہایا 65 سال سے اس نے ہوت پر پانی کا ایک کترہ بھی گرنے نہیں دیا He is declared the dirtiest person of the world by Guinness book of world record because he did not take bath for 65 years اموہاجی نے انہی زندگی کے شروع کے 20 سال ایک نارمل انسان کی طرح گزارے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا کھاتا پیتا نہاتا دھوتا اور ساس اتھرے کپڑے پہنتا تھا لیکن پھر اس کی زندگی میں کوئی حادثہ رونما ہوا maybe in his love life جس سے وہ mentally اور emotionally بہت زیادہ disturbed ہو گیا and he decided to live alone for the rest of his life اگر اس کے رہنے کی بات کی جائے تو وہ اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ نہیں رہتا بلکہ اس نے گاؤں سے باہر زمین میں ایک گڑا کھود رکھا ہے جس میں وہ 65 سال سے رہ رہا ہے نانہانے کی وجہ سے اس کے جسم پر میل اور مٹی کی اتنی موٹی تیر جم چکی ہے کہ وہ اس گڑے میں بیٹھا زمین کا ہی حصہ لگتا ہے دور سے دیکھنے میں وہ ایک پتھر کی طرح نظر آتا ہے کوئی بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس گڑے میں پڑا یہ پتھر نہیں بلکہ ایک انسان ہے کھانے پینے میں وہ گلی سڑی سبزیاں اور پھل کھاتا ہے جبکہ گلا سڑا گوشت اس کی مرگوب گزہ ہے وہ جانور جو قدرتی طور پر مر جاتے ہیں یا کوئی دوسرے جانور انہیں مار دیتے ہیں تو جب وہ جانور گل سڑ جائیں تو اموہازی ان کا گوشت بڑے شوق سے کھاتا ہے اگر کوئی انسان اسے صاف ستھنا کھانا کھانے کی آفر کرے تو وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے اور اسے خود سے دور رہنے کا کہتا ہے وہ بہت زیادہ سگرٹس پیتا ہے اور اگر سگرٹس اویلیبل نہ ہوں تو وہ جانور کے فضلہ کو اپنے سموکنگ پائپ میں بھر کے اسے جلا کے پی لیتا ہے اور اس طرح سے وہ اپنے سگرٹس کی نیڈ کو سیٹسفائے کرتا ہے اموہازی کے مطابق کینچی، نیل کٹ اور جیسے دوسری چیزیں استعمال کرنے سے انسان بیمار ہو سکتا ہے کیونکہ ان چیزوں پر بہت سارے جراسیم ہوتے ہیں جو کہ انسان کی جسم میں داخل ہو کر اسے بیمار کر سکتے ہیں اس لئے وہ کبھی بھی اپنے بال کینچی سے نہیں کارتا بلکہ آگ پر اپنے بالوں کو جلاتا ہے Until he gets the perfect length of his hair اموہازی جانتا ہے کہ بہت زیادہ پانی پینہ اچھی صحت کی زمانت ہوتی ہے اس لئے وہ ایک دن میں پانچ لیٹر پانی پیتا ہے لیکن اس پانی کو ایک رستی ڈیزل آئل کین میں ڈال کے رکھنے کے بعد جب اس میں تمام اجزاء شامل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس پانی کو پیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ it's really healthy ہو سکتا ہے اس پانی سے اس کے باڈی آرگنز کی آئلنگ ہو جاتی ہو that's why وہ ایسا سوچتا ہے but it's really strange اموہازی کپرہ تو کم ہی پہنتا ہے لیکن سردیوں میں وہ ہوت کو تھنڈ سے بچانے کے لیے ایک وولن ہیٹ ضرور پہنتا ہے جیسا کہ آپ جان ہی چکے ہیں کہ وہ اپنی صحت کے معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتا اور ہوت کو تندرس رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے تو یہ تھی تمام معلومات جو اموہازی کے مطالق آپ کو اس ویڈیو میں میں دینا چاہتی تھی but i observe he is suffering from mental ailment وہ بیماری جو دماغ سے تعلق رکھتی ہے جب اپنی جوانی میں وہ کسی stress یا depression کا شکار تھا تو proper medication نہ ہونے کی وجہ سے آج اموہازی اس حالت میں ہے کہ پانی سے اسے ڈر لگتا ہے اور وہ انسانوں کی وجہ جانبوں کی طرح رہتا اور کھاتا پیتا ہے so it's better to have the proper medication at the initial stages of our disease تاکہ وہ بیماری بگڑ کے آپ کو مزید مسئلے میں نہ ڈال دیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ he decided to live alone for the rest of his life تو جو انسان پین سٹھ سال سے نہیں نہایا اس کے قریب جانے کے لیے حمد تو کسی میں بھی نہیں ہو سکتی اگر ہم ایک بھی دن نہ نہائیں تو کسی دوسرے کا ہمارے پاس بیٹھنا کیا محال ہوگا ہم حود اپنے پاس بیٹھنا پسان نہیں کریں گے تو امو حاجی کو تو نہائے ہوئے 65 years گزر گئے ہیں جو کہ ایک بہت لمبا عرصہ ہے آپ اس پینے میں کیا سوچ رہے ہیں اپنی thoughts کو comments میں share ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو like اور share کیجئے گا اس channel کو subscribe کیجئے گا bell icon کو press کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک ست سے پہلے پہن سکیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک ست سے پہلے پہلے